بچہ ہے بچہ کا ہاتھ چلے گا ہمارا یہ ہاتھ پر کوئی ہے ہمارے ہجمان ہمارے گھر والے بھی نہ بھی نہ ہی سو کیا کرنا تین تین جنیاں کی زمہ داری ہمارے ہاتھ سے اٹھانے ہوتی نہ بھی نہ کئی سا اٹھا کر رکھیں گا چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں ایک ساتھ مینہ کی بچی ہے انہوں چار سال کی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دائنشین ٹائمز اور میں ہوں سید ازجد ڈی جے ہڑی تشدود کے بعد یہاں کے حالات کیا ہیں اس کا ایک جائزہ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی فیملیز ان کے گھر والے کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کے فرزن کا زمیر کیا ہوا تھا اسے ہاتھ کو گولی لگ گئی ہے ابھی کہاں ہیں زمیر اب پھر کل آسپیٹل کو بیجے درد آم بیٹ کر آم بیٹ کر بہت درد اس کو زیادہ ہو جانے میں بڑے ساویج بول کے بھیجے علاج کر رہا اس کو جا کے بھول کو اس کے بعد پھر انہوں ڈاکر ساکھا اسلام علیکم ایک مہنہ دس دن تک میرا بچہ ہسپیٹل میں تھا بیچاز لکھتے کے ساتھ ادھر پولیس والے لے 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 کو آگے چار دن رکھے چار دن کے بعد پھر بچے کو درد ہونے سے پھر ہسپیٹل کو کل بھیجے کل بیجنے سے کل کیا کرے کل ایک رات رکھ لیے آج ڈریسنگ کر پھر پھر ٹیشن کو لے لگ جاؤ کریں اسلام علیکم ایسا ہمارے ہسپیٹل میرے بھائی کو دیکھنے ہسپیٹل کو ٹیفن لے گئے تھے ان کو ہاں سے چاریشٹ کر لیا اب تک انہوں کہاں ہیں کدھر ہیں کیا بھی معلوم نہیں ہو رہا ان کو ملنے بھی نہیں دے رہی کیا بھی اس معلوم نہیں ہو رہا نا بیل کا کیا بھی معلوم ہو رہا ہے انہوں دکھا رہی ہیں ہمیں ریکویشٹ کر رہی ہیں بیل آیا تو ہمیں یہ کر سکتے ہیں ہمارے بھائیان کو بھی بہت گھرانگ پکڑ لیں تمہیں ریکویشٹ کرو ہمارے بچیاں کو بیل ملے جیسا اس کا نام شابہ جیسا پکڑ لے چل گئی ہیں ہمارے ساتھ بچھانے کہ ہی انہوں بہت بیمار ہوگی ذرا ریکویشٹ کرو ان سے بات تو بھی کرانے کی کوشش کرو ہمیں چالیس پو پانچ دن سے بہت بہت ٹیشن ہم پھر رہی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہو رہا انہوں کہاں ہی کر کو اللہ کے پر بھروسہ ہے یہ ایک مرد بنا کمانے والا یہ ایک بچہ ہے بچے کا ہاتھ چلے گا ہمارا یا ہاسپیڈ لکوائیں گے بچے کو دیکھیں گے نیٹیشن کنے رہیں گے کمائیں گے کھیں گے کئیسا بولو ذرا ہمارے باستے کونتے بھی مدد کرنے والے آئے تو اچھا ہے اسلام علیکم میرا نام مسود آمد ہے میں نابی نہ ہوں میرے دو بیٹے فراس خوریشی اور فیضان خوریشی اور میرے ایک داماد عمر خوریشی یہ تین بچے دو بچے گوینپور سے تینوں رات کو کام پہ جالے گو تھے چار بجے چودہ تاریخ چودہ تاریخ کے دن جمعے کی صبح وہ رام مورتی نگر میں بونلس چکن بونلس کرنے کا کام کرتی ہیں ان کا کام آگو صبح چار بجے سے لے کے سبے گیارہ ساڑھے گیارہ تک کام ختم ہو جاتا ہے وہ گھر کو واپس آتی ہیں روٹین کی طرح وہ کام پہ جالے گو تھے وہاں پر ٹرانس پورس والے دو گھڑے میں میرے بچے جاتے دیکھ کو کھڑا کو ان کو دو جنیاں کو آرشت کر کو لے 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 تین جنیاں کو بھی آرشت کر کو لے لے گو گئے میں نابی نہ میرے گھر میں کمانے والے کون بھی نہیں اب وہ بچے میرے پاس نہیں رہے گا تو میرا گھر کئی سا چلنا سو چھوٹے چھوٹے بھائی کو بچے ہی میرے بڑے بیٹے کو دو چھوٹے بھائی کو بچے ہی میرے دامات کو دو چھوٹے بھائی کو بچے ہی میرا بیٹا میرا سہارا فائزان اب ہمارے گھر میں کون بھی سوائے میرے کوئی مرد بنا میرے گھر میں نہیں ہے ہمارا گھر کئی سا چلنا سو اور ہمارے بچے یہ کیس میں ہے چھ نہیں اگر ہے گا تو میں میڈیا والوں سے اور سٹیشن والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ ہمارے بچوں کے فوٹوگراف بتائے یا میرے بچے دنگے میں تھے کر کے ثابت کر کو بتائے میں آپ لوگوں کو یہی گزارش کروں گا بینہ خصور کے میرے تین بچوں کو لے کے جا کے جائل میں دالیں یہ کون سا انصاف ہے مجھے انصاف چاہیے میرے بچے مہربانی کر کے میرے تین بچوں کو رہا کرنے کا کوئی راستہ کھوچ کے کار کے دے جئے میرے بچے کھانے پارے نہیں میرے بچے کھانے پارے نہیں میرے بچہ کا ماں کو دینے والا ہونیچ میرے بچہ ہمیں بہت پریشانی ہمارے ہجمان ہمارے گھر والے بھی نا بھی نہ ہی سو ہمارا گھر کیسا چلتا ہے وہ بچہ کا گھر ہمیں کیسا کرنا کیا کرنا تین تین جنیاں کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ سے اٹھانے ہوتی نا بھی نہ کیسا اٹھا کو رکھیں گا بولو تمہیں بہت پریشانی اللہ کے واسطے سرکار کے وسیلے سے ہمارے بچے بے خصور آئی اگر خصور بار کرے تو ہمیں میرے بچے بے خصور میرے بچے یہ کئی میں بھی مرے بچے نہیں مہربانی فرما کو میرے بچان کو میڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہوئی مہربانی فرما کو میرے بچے بچان کو جلد سے جلد خید کھانے سے رہا کرے تو بس امت مسلمہ جو بھی ہی امت مسلمہ کے واسطے ہمیں فریاد کرتی ہمارے جو بھی بچے خصور وار تھے ہیں امت مسلمہ کے بچے بھی خسرواری ان کو سب کو بھی جلد سے جلد ہاں سے رہا ہوگی تو بس بھائی تد ہمارے بچے ہمارے بچے خسروار نہیں ہی اس میں بے خسرو بچان کو پکڑ لے کو جاکو لے لگ جاکو لے لگ جاکو لے لگ جاکو ہمارا گھر میں جینا چلانے والا کوئی کو تو کوئی نہیں ہے ہمارے گھر میں کیں پکڑ لے جاکو چھوٹے چھوٹے دو بچے ہی ایک ساتھ میں نے一个 بچے ہیں انو چار سال کی اب تکا کیا بھی چھوڑے نہیں کرے نہیں کیا بھی ملا رہیم بھی نہیں باتا کھراریم بھی نہیں کیا بھی تو بول رہی نہیں بچی پوچھتے رہتے بارے بارے کام پپا کام پپا کر کو کتے بار ہم کو بھی سمجھا سمجھا کر رکھیں آرئی آر سمجھا کر کچھ خالی بول لے کوئی ہمیں ہمیں دوسرا کیا بھی بولنے ہوتا نہیں چھوٹی بچی سمجھتی نہیں فالی وچ بول رہے ہیں آتی ہیں آتی ہیں کر کچھ ہمیں بھی بول رہے ہیں سو نظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا سنا کہ بہت سارے جو ہے بے گناہ لوگوں کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہاں کے رہائشی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہیں راتوں میں نین نہیں آتی ان کی نین دھارام ہو چکی ہے کیونکہ ہر وقت یہ انہیں بے چینی رہتی ہے یہ خوف رہتا ہے کہ کس وقت جو ہے پولیس کی دستک ہو بھی ان کے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا گنہ گاروں کو گرفتار کرنا سزا دینا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں ڈی جی انڈی کے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ بہت سارے بے گناہوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بنے رئیے ایشن ٹائمز کے ساتھ تازہ ترین جانکاریوں کے لیے